بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے شیملا مرچ اور چکن جس کے لئے سارے مسالجات میں نے لے لیا ہے ایک کلو شیملا مرچ ہے اور ایک کلو ہی چکن ہے آئل میں نے پہلے سے ڈال کے رکھ لیا تھا اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے جو میں نے درمیانے سائز کے دو عدد کاٹے تھے ہم ان کو ہلکا براؤن کریں گے یہ دیکھیں پیاز ہمارے براؤن ہو رہے ہیں اب ہم اس میں درکھ ڈالیں گے دو چمچ اب ہم اس کو بھی ہلکا براؤن کریں گے اب ہم اس میں ٹوماتر ڈالیں گے دو در درمیانے سائز کے ٹوماتر یہ دو تین ہری مرچیں کٹی ہوئی ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ گل جائیں اب یہ مسائلیں جس پہ ضرورت نمک ہیں ایک چمچ لال مرچ ہے ایک چمچ سوکا دھنیا زیرا پاودر اور ہلتی پاودر ہے یہ سارے مسائلیں ہم اس میں ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے تاکہ جو ہمارے پیاز ٹوماتر جو ہیں ان کا مسائلہ اچھے سے گال جائے اور اچھی طرح اس کو پکائیں گے مسائلہ ہمارا تیار اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور چکن کو بھی ہم اچھی طرح پکا لیں گے یہ دیکھیں چکن ہمارا جو اچھی طرح پکڑ ہے اب یہ جو شملا مرچ ہم نے کاٹ کے رکھی تھی جب ہمارا چکن تیار ہوگا اب یہ ہو گیا اب ہم اس میں جو ہے وہ شملا مرچ ڈال دیں گے اچھے سے ہم اس کو چکن کے ساتھ جو اب وہ مکس کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے آنچ ہم نے ہلکی ہی رکھنی ہے یہ دیکھیں مرچیں ہماری گل گئی ہیں ہم اب اس کو اچھی طرح پکائیں گے یعنی کہ اچھی طرح بھون لیں گے مرچیں ہماری ایسی ہوں گے جیسے چکن کا مسالہ بن جاتا ہے ہم اس کو تیز آنچ پر بھونیں گے یہ دیکھیں مرچیں ہماری تقریباً تیار ہو گئی ہیں اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں ڈالیں گے اور دھرک لسن کی گارنش کریں گے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں ان کی خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور کھانے میں ذائقہ بھی اچھا ہے آپ میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچیں اور میری اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ